ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن سولان دسمبر بروز ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل اگر آپ اپنی ذاتی صلاحیتوں یا خوبیوں کو متحرک کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نتیجہ حاصل نہ ہوگا جبکہ آپ کوئی بھی غیر متوقع کام سر انجام دینے کے علاوہ اپنے کاروباری معاملات کو بھی سر انجام دینے میں ناکام رہیں گے کیونکہ آج کا دن موافق دن ثابت نہیں ہوگا آپ کی کچھ قدرتی صلاحیتیں بظاہر دوسروں کے سامنے آشکار نہیں ہو رہی جبکہ دوسروں کے بارے میں تجزیہ کرنے کی خوبی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ وہ کچھ سامنے لا سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بھی شخص خود سے نہ جان پائے گا آپ کے موں سے سچ نکلوانے کی کوشش کرنے والوں کو اپنی غیر سنجیدگی کا احساس بھی جلدی ہو جائے گا جبکہ اپنے منصوبوں میں تبدیل کرنا ضروری ہوگا آج آپ کے جذبات کی تپش آپ کو بہت زیادہ متحرک کرنے کا سبب بن سکتی ہے اسی جذبے کو دوبارہ سے زندہ کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز بنانا آسان ہوگا اگر آپ چاہیں تو اپنے خیالوں میں پائی جانے والی عذیت سے بہ آسانی نجات حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اپنے سنہر مستقبل کا آغاز مجودہ دستیہ وسائل سے بہ آسانی کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لئے آپ کو پھر سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بارے میں اہم فیصلے کرنے سے گریز کرنا ہوگا اور اپنی کاروباری مسروفیات کو ملتوی کر کے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے پیش نظر حالات و واقعات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں آج آپ کی سماجی مسروفیات آپ کے مزاج کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں جبکہ اس کے بارے میں دوسروں کو بتانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سب کچھ بہ آسانی نمٹا سکتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ہی آپ کو ملنے والے مواقع دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں اپنے روئیے میں بہتری لاکر اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی کوشش ضروری ہوگی آج آپ کو کسی بھی قسم کی نئی ذمہ داری قبول نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ کے لئے اپنے کاروباری منصوبوں کو فیل وقت روک دینا ہی بہتر ہوگا اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کے ساتھ اپنا روئیہ بہتر بنائیں اپنی بہتر مالی حالت کے باوجود آپ کو اپنی صلاحیتوں سے کام لینا مشکل ہوگا اسی لئے خود کو متحرک بنانے کی کوشش کریں آج اپنے ماضی کی نسبت اپنے کاموں کو ترجیحی طور پر دوبارہ سے ترتیب دیں اور اپنی پوری کوشش اور توجہ صرف اپنے کام پر ہی مرکوز کرنے کی کوشش کریں آپ کو اپنے جذباتی رشتوں اور کاروباری معاملات کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے آج اپنے آپ کو پر سکون بنانے کے لئے مزید آرام کریں آپ اپنے موجودہ پیشاورانہ معاملات کو ٹھیک کر کے اپنی منزل کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہو سکیں گے آج آپ کی عمامی ذمہ داریاں بھی بڑھ سکیں گی اور آپ کے فرائض زیادہ سنجیدگی کے متقاضی ہوں گے اسی لئے کسی قسم کی نئی ذمہ داریاں قبول کرنے سے بچیں لیکن اپنے پیاروں کے لئے بھی آپ کو کچھ وقت لازمی نکالنا چاہیے آج آپ اپنے اندر بہت زیادہ توانائی اور بے حد اعتماد محسوس کرنے کی وجہ سے اپنے کئی ایسے معاملات کو حل کرنے کی عملی کوششوں کا از خود آغاز کر سکیں گے جو کافی عرصے سے التوا کا شکار چلے آ رہے تھے آپ کو اپنی فنی صلاحیتوں سے کام لینے اور اپنی فنکارانہ خوبیوں کو اجاگر کرنے میں ہی تسلی اور سکون مل سکے گا جبکہ سماجی خدمات کی ادائیگی کی وجہ سے آپ میں مزید حصلہ پیدا ہو سکے گا آج آپ کے جذباتی تعلقات بہت بہتر اور پرسکون رہیں گے ایسے وقت میں اپنے خاندانی افراد کی نگے داشت کرنے میں کوئی کمی باقی نہ رہنے دیں اور جب بات بزرگوں کی ہو تو ان کی خصوصی حفاظت اور نگے داشت کا انتظام کرنے کی کوشش کریں آج آپ کو کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکتا ہے لیکن ایسے موقع کی وجہ سے آپ کو اپنے شریک حیات سے کسی طرح کی بحث و تقرار یا تضاد بیانے سے کام نہیں لینا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی تلخیصیں اپنے آپ کو بچا سکیں آج اپنی توانائی میں محسوس ہونے والی تبدیلی کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اپنی ان عملی کاوشوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی ہوگی لیکن آپ کو اپنے وسائل کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کی وجہ سے اپنے لئے مشکلات پیدا کرنی چاہیے تاکہ صحت کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو سکے آج اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین وقت گزار کر سکون اور اعتماد حاصل کر پائیں گے جس کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہی ہوگا لیکن ایسے کسی بھی موقع کے میسر آنے کے باوجود آپ کو ہر حال میں خود کو متوازن رکھنا ہوگا اور کوئی تیشدہ حد ابور نہیں کرنی ہوگی آج اپنے امور کی تکمیل کے لئے آپ بہت پرجوش اور متحرک ہو سکتے ہیں خاص کر جو منصوبے اس وقت جاری ہیں یا نامکمل چلے آ رہے ہیں انہیں ضرور تکمیل کے مراحل تک لے جانے میں کامیاب بھی حاصل کر سکیں گے آج اپنے مالی مفادات کے حصول میں اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں گے جس کے بعد اپنی سماجی حیثیت میں ہونے والی بہتری کی خوشی بھی آپ کو حاصل ہو سکے گی آج جذبات اور جوش میں ہونے کے باوجود خود ہی اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتے جائیں بلکہ دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع دیں آج بہت سے مشکلات سے نبرو آزما ہونے کے لئے آپ خود کو تیار کر پائیں گے اور اپنے جوش و خروش کی وجہ سے بہت زیادہ متحرک بھی نظر آئیں گے آج اپنے وسائل کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار نہ ہو اور نہ ہی کسی سے ایسے وعدے کریں جن کی تکمیل آپ کے لئے ممکن ہی نہ ہو ایسا کرنے سے کئی غیر متوقع حالات و واقعات ظہور پذیر ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا اعتماد بھی متزلزل ہو سکتا ہے آج آپ کے ہاں مہمان آ سکتے ہیں یا آپ خود اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا پروگرام بنا سکتے ہیں سیجیٹریس برجے کوس آج کسی محفل یا پارٹی میں شمولیت کر سکیں گے لیکن وہاں آپ کو سب سے زیادہ اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا تاکہ آپ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے یا آپ کے مو سے ایسا مزاق نہ نکل جائے جس کی وجہ سے آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں اور جان چھڑوانی مشکل ہو جائے آج اپنے لئے نئے عمل اقدامات کا آغاز کرنے کی نیت اور جذبے سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دوسروں سے جاری تعلقات میں بہتری لاسکیں گے آپ کو اپنے سماجی اور ذاتی تعلقات کے حوالے سے کامیابی کے نمائی امکانات نظر آسکیں گے ممکنہ طور پر آج آپ کی مالی حالت زیادہ تسلی بخش نہ ہوگی مگر پہجل اتمنان بخش حالت میں آ جائے گی اسی لئے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوگی کیپریکورن برج جدی آج آپ کی اہلیت اور صلاحیتوں کا موازنہ آپ کے منصوبوں کی تکمیل سے کیا جائے گا جو کہ اہم معاملہ ہوگا آپ چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے آپ کو اسی طرح سے ہی اپنی پہچان بنانی ہوگی اپنے آپ کو مجودہ مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے پوری طرح تیار کر لیں جبکہ آپ اپنی خدادات صلاحیتوں سمیت ذہنی طور پر مستعد ہو سکیں گے آج آپ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اکارب کی مدد اور حمایت حاصل رہے گی جو آپ کی مجودہ مشکلات میں آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کا ساتھ دے سکیں گے جبکہ آپ کو دوسروں کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لئے ممکنہ طور پر اپنی حدود کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ آپ پر کوئی الزام نہ آسکے آج آپ نے اردگرد بکھرے ہوئے مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی ذہانت سے کام لینے میں کوئی کمی نہ رہنے دیں آج آپ اپنے فرائز کی بجا آوری میں خاصے کامیاب رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کی عملی تحریک فائدہ مند ثابت ہو سکے گی اپنے مجودہ گھر کی تزینوں عرائش کرنے یا نیا گھر خریدنے کے لئے سرمایہ کاری کرنے کا کسی حد تک ہی فائدہ ہو سکے گا اس کے علاوہ ایسے بزرگ افراد کی عزت کریں جن کو آپ کے خیالات سے اتفاق نہ ہوگا لیکن ان کی باتوں کے باوجود آپ کو کسی طرح کے بحث و مباسے کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی سماجی حیثیت میں کمی آ سکتی ہے یا دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے آج آپ کو اپنے انجام دیئے گے تمام امور وقت کا زیاں محسوس ہوں گے اور اسی وجہ سے آپ متحرک نہیں ہوں گے آپ کے دوست احباب آپ کی مشکل کو سمجھ پائیں گے جبکہ کسی سینئر رشتہ دار کی جانب سے آپ کو مفید مشورے دیے جا سکتے ہیں آپ کو اپنے تمام معاملات میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ کونسی بات کب ٹھیک اور کب غلط ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو دوست بنا رکھی ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے وقت بہت جلد ہمت ہا جائیں گے اور باقی ماندہ افراد آپ کی لا یعنی باتوں کی وجہ سے بور ہو سکتے ہیں یعنی آپ تکمیل ذات کے مراحل تیہ کر رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کی اہمیت بڑھ سکے گی موسیقی